بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا تران بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہان بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس محترم سرطاج عزیز صاحب محترم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب دیگر موزز مہمانان گرامی قدر اور موزز خواتین و حضرات میں ادارہ نوائے وقت نیشن اور بطور خاص مرکزیہ مجلس اقبال کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے فکر و پیغام اقبال کو شمع نور کی طرح اس دور تاریخ میں بھی جلا رکھا ہے اور حد تل وسعہ وہ ظلمتوں کو ختم کرنے اور ہماری زندگیوں کی شہراؤں کو روشن اور منور کرنے کے لیے اقبال کے فکر اور اس کے پیغام سے استفادہ کر رہے ہیں اور قوم کو اس سے فیضیاب ہونے کی مسلسل دعوت دے رہے ہیں بطور خاص اس وقت میں کہ جب ملک اپنے سیاسی سیماجی اقتصادی اور معاشرتی دھانچے کے اعتبار سے اور اپنی حیات مقتدرہ اور اس کے اثرات کے اعتبار سے اور اس نقشہ کے اعتبار سے جو اس وقت پاکستان کا شرکتہ غرب اُبھار دیا گیا ہے اور ذہنوں میں مرتسم کر دیا گیا ہے اس اعتبار سے اب یہ ملک درد کے ساتھ کیانا پڑتا ہے نہ اقبال کا لگتا ہے نہ قائدِ آزم کا لگتا ہے ہم جب آج اس ملک میں کھڑے ہو کر اقبال اور قائدِ آزم کی بات کرتے ہیں تو کچھ بید نہیں کہ وہ شرمسار ہوتی ہوں ان کی روحیں یا غم گسار ہوتی ہوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیاتِ مقتدرہ کی زبان سے حریت اقبال حریت کے پیغامبر ہیں قائدِ آزم جمہوریت کے پیغامبر ہیں آج بزامِ خیش حریت بھی ایک عجیب کمال پر ہے اور جمہوریت بھی ایک عجیب اور حیرت انگیز کمال پر ہے حریت اور آزادی تابِ جبر ہے اور جمہوریت تابِ عمر ہے حریت مجبور ہے اور جمہوریت معمور ہے مکمل دورِ اطاعت ہے نظامِ فرما برداری ہے اور اس نظام کی مکمل طور پر فکرِ اقبال کے ساتھ بیزاری ہے اس نظام میں نہ کوئی نافرمانی ہے نہ کوئی اختلاف ہے خوبی یہ ہے کہ موافق بھی اپنے ہیں مخالف بھی اپنے ہیں ایک طبقہ مدھا سرائی پر معمور ہے مدھا سرائی پر مجبور ہے دوسرا طبقہ ہنگامہ آرائی پر معمور ہے کوئی پرایا نہیں ہے کامل وحدت الوجود ہے نظامِ ہماعوست ہے ہر جگہ وہی ہے مفہوم دوسرا ہے مگر سب کچھ وہی ہے ہر جا وہی ہے ہر سمت وہی ہے اور بقایہ سب اس کے عکس اور مظاہر ہیں اب ہم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کے بقول اس نقشہ میں اقبال کو کہاں ڈھونیں اور اس دھند بھرے ماحول میں قائد عاظم کو کہاں سے تلاشیں بہر صورت اقبال شناسوں اور اقبال سے محبت رکھنے والوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہوں اور اس پوری صورتحال کے پیش نظر بھی استقامت کے ساتھ جرت اور جسارت کے ساتھ بصیرت اور کامل معرفت کے ساتھ اس فکر کو لے کے آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ ظلمت چھڑے گی اور پھر افق پہ نور تلو ہوگا اقبال کبھی مایوس ہونے کی اجازت نہیں دیتے اقبال کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ہاں کلیت ہے اقبال جزئیت کے پیغامبر نہیں ہے ان کا فکر کلیت پر قائم ہے ان کے فکر میں تضاد نہیں ہے تطبیق ہے ان کے ہاں اقل بھی اروج پر ہے اور عشق بھی کمال پر ہے اقبال جس اقل کو اقل مانتے ہیں اس میں اور عشق میں تضاد نہیں ہے مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کلیت میں سے ہم میں سے ہر کسی نے اپنی طلب اپنی منشاہ اور اپنے ذوق کے مطابق جز نکال لیے ہیں اور اسے کل اقبال بنا دیا ہے اور بکیہ سارے اجزاء چھوڑ دیئے ہیں بکیر دیئے ہیں اس طرح فکر اور شخصیت مسک ہو جاتی ہے میرے نزدیک اقبال خضرِ اصر ہے میں ایک نئی استعلاع دے رہا ہوں خضرِ اصر ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ مصنفین اور محققین یا مفکرین میں سے کسی نے علامہ کے لیے یہ ٹرم پہلے استعمال کی ہے یا نہیں میری نظر سے نہیں گزری اگر نہیں کی تو آج میں اس استعلاع کو بیان کر رہا ہوں اور مبنی برحقیقت کہ وہ خضرِ اصر ہیں اس زمانے کے خضر ہیں آپ پوچھیں گے کیوں اس لیے کہ مطالعہ قرآن سے جو خضر کی تعریف مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خضر علامتِ حیات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے خادم اور ان کے شاگرد حضرتِ یوشہ بن نون یہ دونوں گئے تلاشِ خضر میں تو انہیں جو جگہ بتائی گئی وہ مجمع البحرین تھا دو باتیں قابلِ توجہیں جو اقبال کو میرے نزدیک خضرِ اصر بناتی ہیں جہاں دو دریا اپس میں ملتے تھے وہ جگہ دو دریاؤں کا سنگم تھا وہاں ملیں گے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا مچھلی انہوں نے ساتھ لے لی تھی بھونی ہوئی تلی ہوئی وہاں تھوڑی دیر رکے مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا یوشہ بن نون نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو دو دریاؤں کا سنگم تھا جہاں رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے وہ مچھلی مردہ بنی ہوئی تلی ہوئی کٹی ہوئی اس جگہ زندہ ہو کے دریاؤں میں چلی گئی تھی آپ نے فرمایا ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ یوشہ بن نون وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے خضر وہاں ہوگا جہاں موت حیات میں بدل جائے خضر خضر علامت حیات ہیں جس خضر وہ تھے جنہوں نے اس آب و ہوا کو یہ سلیکہ اور تاثیر دے دی کہ موت کو حیات سے بدل دیں اقبال دو وجو کی بنا پر مجھے خضرِ اثر نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ علامت حیات تھے اقبال پیغامبر حیات ہے پیامبر حیات ہے اقبال کا پورا پیغام حیات پر مبنی تپشِ حیات پر مبنی حرکتِ حیات پر مبنی اقبال نے موت کو حیات میں بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر پورا فکرس دیا ہے اور دوسرا سبب اقبال سنگم ہیں دو دریاؤں کا جہاں خضر ملتا ہے اور آپ کسی کو پڑھ لیں آپ کو دو دریاؤں کا ایسا سنگم کہیں نظر نہیں آئے گا جو اقبال میں ہے اقبال بحرِ عقل اور بحرِ عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ عقل اور بحرِ عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ علم اور بحرِ شوق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ عرفان اور بحرِ ایکان کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ فلسفہ اور بحرِ معرفت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے بحرِ جدت اور بحرِ قدامت کا جہاں جدید اور قدیم دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے اور بحرِ سکون و اتمنان ایک طرف قلب و روم سکون اور اتمنان کی کیفیت ہو ایک طرف پوری زندگی میں حرکت استعراب اور انقلاب ہو تو بحر سکون اور بحر انقلاب کا جہاں ملاب ہوتا ہے اس عجیب سنگم کا نام اقبال ہے اور اسی طرح مشرق اور مغرب کا جہاں ملاب ہوتا ہے اس ایک حسین سنگم کا نام اقبال ہے جو لوگ آج ویسٹرن ورلڈ میں ویزٹ کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اچھا وہ اس بات سے آگاہ ہوں گے اور اتفاق کریں گے کہ اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں پوری مغربی دنیا میں مسلم دنیا اور صرف عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا میں غیر مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں اور اسلامی دنیا ملا کر مغرب کی پوری دنیا میں بھی اس وقت اور مشرق میں بھی چار افراد وہ ہیں جو مشرق مغرب کا سنگم بن کے ابرے ہیں اور جنہیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑا جا رہا ہے سب سے زیادہ جنہیں مغربی دنیا غیر اسلامی دنیا ہر مذہب کے لوگ بلا امتیاز جس کو پڑھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہو رہا ہے جس کے فکر اور کلام کا جس کی شرح ہو رہی ہے اور جس پر کنسنٹیٹ کیا جا رہا ہے آپ کتب خانوں کو جا کے دیکھیں مغربی دنیا کے کتب خانے لائبریریاں بک سٹورز میری بات کی بلکل شہادت فرام کر دیں گے وہ چار افراد ہیں تاریخ اسلام کے ایک غزالی ہیں ایک ابن العربی ہیں ایک رومی ہیں اور ایک اقبال ہیں باقی ہر کسی کو اس کے خطے کے لوگ اور اس کی قوم پڑھ رہی ہے تھوڑا زیادہ اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں مگر یہ وہ چار فرد ہیں یہ وہ چار سنگم ہیں یہ وہ چار اپنے اپنے وقت کے خضر ہیں جن کو اس وقت عالم مغربی پوری پیاس کے ساتھ پیاس کی شدت کے ساتھ جن کو پڑھنے کے لیے بیتاب ہے جن کو سمجھنے کے لیے بیتاب ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان چار کے پیغام میں انسانیت دکھی انسانیت کے سلکتے ہوئے مسائل کا حل ہے اور وہ آگ جو اس انسانیت کی راکھ میں جس میں اخلاقی قدریں راکھ ہو چکی ہیں روحانی قدریں راکھ ہو چکی ہیں جس میں خود آدمیت اور انسانیت راکھ ہو چکی ہے اس راکھ کے اندر جو سلکتی آگ ہے جو ہر چیز کو جلائے اور بجائے جا رہی ہے اس کے لیے اگر کوئی حل ہے کوئی سکون ہے اور کوئی خیرات آج مل سکتی ہے جو دکھی انسانیت کو سکون دے دے الجیو انسانیت کو سلجا دے اور ہمارے مسائل حیات کو راستہ دکھا دے تو وہ چار خضران وقت ہیں جن کو پڑا جا رہا ہے ان میں اقبال ہیں اس لیے اقبال کو فقط شائر سمجھنا یہ اقبال شناسی کے خلاف ہوگا اقبال شائر نہیں تھے شائری تو انہیں کسی بڑے مقصد کو انسانیت اور قوم اور امت تک پہنچانے کے لیے الہام کی گئی تھی شائری ان کا اقبال کا فن نہیں تھا شائری اقبال کا الہام تھا وہ خود کہتے ہیں نہ میں شائر ہوں نہ سخن ور ہوں نہ میرا پیش آئے جا بجا خطوط مختلف احباب کو لکھے ہیں انہوں نے اس میں لکھا ہے میں نے تو شیر کو اور سخن کو اپنا پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے بطور ذریعہ اپنایا ہے یہ شاری ان کا وحب ہے ان کا القاہ ہے ان پر ہونے والا الہام ہے اور ان کا پیغام علم و عرفان کا پیغام ہے فقر و عشق کا پیغام ہے حیات جاویدان کا پیغام ہے معرفت قرآن کا پیغام ہے اور نسبت صاحب قرآن کا پیغام ہے اقبال کے پورے فکر کے سرچشمیں تصور تعلیم تصور ثقافت تصور سیاست تصور اجتحاد وہ سب یہیں سے لیتے ہیں اقبال کے فکر کے سرچشمیں تین ہیں بنیادی قرآن بارگہ مصطفیٰ اور مرشد رومی تین چشمیں ہیں جہاں سے اللامہ انسپائر ہوئے ہیں جہاں سے لیتے ہیں میں آج اللامہ اور رومی کے رشتے کے ریفرنس سے کچھ بات کروں میں نے ارز کیا کہ اقبال کے ہاں کلیت ہے میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ آج کے موضوع کے لیے ایک جز کو چن لوں مگر میں باقی اجزاء میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا ہر جز میں ایک حسن ہے اور اس کے اندر ایک اپنا شباب ہے آج اس کلیت میں سے کہ میں نے ارز کیا نا تین سرچشمیں ہیں قرآن بارگہ مصطفیٰ اور رومی اور وہ انہی کو مرشد رومی کہتے ہیں یہاں ایک خط اس وقت میرے سامنے ہے میں کوٹ کر رہا ہوں محمد حسین ارشی انہوں نے خط لکھا اللامہ کو اور اپنی کچھ روحانی مشکلات بیان کی اور اس کا حل پوچھا اللامہ نے اس کا جواب دیا اور یہ جواب انیس مارچ انیس سو پینتیس میں لکھا اللامہ نے انیس مارچ کو اور میں وہ اللامہ کا جواب منوان لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے جو گفتگو اپنی زبان میں کرنی تھی وہ کر لی اس کے بعد میری زبان نہیں میں صرف اللامہ کی زبان سے کچھ باتیں سناوں گا اللامہ لکھتے ہیں جناب عرشی صاحب السلام علیکم آپ کا خط ابھی ملا میری صحت عامہ تو بہتر ہو گئی مگر آواز پر ابھی خاطرخہ اثر نہیں ہوا علاج کا بیان کرتے ہیں آگے لکھتے ہیں آپ اسلام اور اس کے حقائق سے لذت آشنا ہیں اب حقائق کے اسلام سے لذت آشنا ہی کہاں گئی آج اسلام کا نام رہا اس کے حقائق کہاں رہے اور اس سے لذت آشنا ہی کہاں گئی علامہ فرماتے ہیں مسنوی رومی کے پڑھنے سے اگر قلب میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے شوق خود مرشد ہے میں ایک مدد سے متعلہ کتب ترک کر چکا ہوں اور لکھتے ہیں اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مسنوی رومی اور پھر فرماتے ہیں افسوس ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے اور پھر لکھتے ہیں کیا غضب ہے کہ زمانے میں ایک بھی صاحبِ سرور نہیں پھر فرماتے ہیں بہرحال قرآن اور مسنوی کا متعلہ جاری رکھیں اور پھر لکھتے ہیں مجھ سے کبھی کبار ملتے رہیے یہاں وہ ہلکا سا نکاب اٹھاتے ہیں اپنے مقام سے لکھتے ہیں اس واسطے نہیں کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکتا ہوں نہیں بلکہ اس واسطے کہ ایک ہی قسم کا شوق رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیتی ہے جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتے اپنے فیضِ صحبت کا اشارہ کیا ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے عام بات نہیں ہے زندگی کے پوشیدہ اسرار میں سے ہے جن کو جاننے والے مسلمانان ہند کی بدنصیبی سے اب اس ملک میں پیدا نہیں ہوتے ہیں پھر فرماتے ہیں زیادہ کیا عرض کروں محمد اقبال اس کے بعد محمد حسین ارشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پھر آپ کے حسب حکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی صحبت میں بیٹھوں اور سنوں آج اقبال کا اس گوشہ کو بھی دیکھیں کہ ان کا رشتہ رومی سے کیا ہے اور کیسا ہے اور کیوں ہے مولا روم سے فرماتے ہیں کہ علامہ نے وَن نَجْمِ اِزَا حَوَا کی جو پہلی آیتیں ہیں اس کی شرع کی اور مقام ناسود کو بیان کیا پھر مقام لاہود کو بیان کیا پھر عقل اور وحی کو بیان کیا پھر حقیقت بشریت بیان کی پھر عرشِ الوحیت کو بیان کیا پھر قعبہ قوسین میں دو کمانوں کے دائرے کی شرع کی تشبیدی اور اس کے بعد وہ پھر اور تفصیلات بیان کرتے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی معرفت شرع صدر اور علومِ لدنی کا عالم فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں علامہ نے کہا دو قسمیں ایک علم اقتصابی ہے جو ہمارے اقتصابی آلاتِ علمیہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہ علم مخلوق کا مخلوق کو ہے مخلوق کا علم مخلوق کے لئے اس علم کو اقتصابی علم کو علمِ الہی سے کوئی واسطہ نہیں فرمایا دوسرا علم یہ علم العوام ہے علامہ نے کہا دوسرا علم الخواس ہے وہ خواس کو عطا ہوتا ہے اس میں قسم کو دخل نہیں وہ قلب اور روح کے آمال سے چشمے کی طرح اُبلتا ہے میں نے پوچھا وہ کیسے حاصل ہوتا ہے فرمایا قد افلح من زکاہا جو نفس کا تذکیہ کر لے اسے حاصل ہوتا ہے تذکیہ نفس کے ذریعے اس پر اس علمِ لدنی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ تذکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے علامہ نے کہا صوفیہ سے سیکھو صوفیہ کے اشخال بتائے اب واضح یہ بات رہے کہ لفظ صوفی جب استعمال ہوتا ہے تو یقیناً دو معنی آپ داتا گنجبخ سیدنا علی حجویری کی کشف الموجود بھی پڑھیں امام غزالی کو پڑھیں کسی کو بھی پڑھیں وہ انہی دو معنوں میں ہمیشہ لیتے ہیں ایک وہ رسم پرست صوفی ہے جس کا تصوف کی حقیقت سے کوئی سروکار نہیں حقیقت تصوف سے نہیں رسم تصوف کا پجاری ہے اور ایک وہ صوفی ہے جس کے پاس حقیقت ہے وہ اقبال کی نگاہ میں اس کا موڈل رول مولاِ روم ہے مولاِ روم کو بھی اپنے وقت میں دو طرفوں کی مخالفت تھی اس ملائیت سے بھی مخالفت کا سامنا تھا اور رسم پرست صوفیت سے بھی سامنا تھا علامہ نے اس طرح بشارہ کیا علامہ نے اقبال کو پڑھنے والے کسر سے پڑھنے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں بہت سے لوگ جو صرف کبھی کبار علامہ کو سنتے ہیں شاید وہ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ اقبال اپنے ہاں مولاِ روم کو مرشد سے مرتصور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں چند علامہ کے کلام کا کچھ حصہ سناؤں گا پھر اینڈ کی طرف آ جاؤں گا کہ پیغام میں اشتراک کیا ہے فرماتے ہیں کہ مولاِ روم کے جو اشعار ہیں فرماتے ہیں دل کے حرم کی دیوار پہ آویزان کر لے نئے آن نئے نوازی پاک بازی مرا با عشق و مستی آشنا کرد علامہ کہتے ہیں کہ مجھے عشق و مستی سے آشنا ہی مولاِ روم نے کیا ہے اور ان کی نئے نے کیا ہے زے رومی گیر اسرار فقیری کہ آن فقرس محسود امیری اے پڑھنے سننے والے رومی سے فقیری کے اسرار سیکھ لے یہ وہ فقیری ہے کہ جس پر امیر بھی حسد کرتے زے چشمِ مست رومی وام کردم سرورِ از مقامِ کبری آئی پھر فرماتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہا تعمیر کرد کہ پیرے میں خاک تھا پیرے رومی نے مجھے اکسیر بنا دیا مرشدِ رومی حکیمِ پاکزاد سرِ مرگ و زندگی برما کشاد علامہ کہتے ہیں مجھ پر جو زندگی کا راز منکشف ہو گیا ہے اور حقیقتِ موت منکشف ہو گئی ہے یہ مرگ و زندگی کا راز مجھے مرشدِ رومی کی بارگاہ سے ملا ہے اس نے سکھایا ہے اس لیے کہ فرماتے ہیں ہم خوگرِ محسوس ہیں ہم پیکرِ خاکی ہیں پیکرِ مادی ہیں پیکرِ بشری ہیں ہم خوگرِ محسوس ہیں ساحل کے خریدار ہم ساحل کے خریدار ہیں ایک بحرِ پُرہ شعب و پُرْ اصرار ہے رومی اور وہ متموج اور متلاتم سمندر ہے رومی تو بھی ہے اس کافلہِ شوق میں اکبال جس کافلہِ شوق کا سالار ہے رومی اس اصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغِ رہِ احرار ہے رومی اس اصر کو بھی اس نے کوئی پیغام دیا ہے اس لیے کہ وہ ہریت پسندوں کا احرار کا آزاد منش لوگوں کا وہ قافلے کا امام ہے پیغام دیا ہے مولاِ روم کا پیغام صرف دو چیزوں پر میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں وہی علامہ کا پیغام اس کا اشتراک سمجھا کے اجازت چاہوں گا دو چیزوں پر مشتمل ہے عشق اور جہد اس کا معنی اینڈ پر عرض کر دوں گا عشق اور جہد مولاِ روم کہتے ہیں شاد باش اے عشقِ خوش سودائے ما اے طبیبِ جملائلتہائے ما اے دوائے نخوتو ناموسِ ما اے تو افلاتونو جالی نوسِ ما اے عشق تو خوش رہ ہمارے نہائیتی خوبصورت جنوب ہماری ہر مرض اور ہر علت کا علاج اے عشق تو ہے ہماری نخوت گمانڈ تکبر ہمارے جھوٹے ناموس کا علاج تو ہے جس نے ایک بہت بڑے انسان کو اپنی میں کی چھوٹی سی تنگ ظرف میں بند کر کے اسے محرومِ عظمت کر رکھا ہے اور اپنی حقیقت کی معرفت سے محروم کر رکھا ہے اور قربِ ذات سے محروم کر رکھا ہے اور اس جبروتی لاہوتی اور اس ہاہوتی انسان کو فقط ناسوتی حدوں کی اندر بند کر رکھا ہے فرمایا یہ ساری وہ نخوت و ناموس کی پلیدیاں جس کا کوئی علاج نہیں ہے مولاِ روم کہتے ہیں عشق تنہا تیری آگ ان تمام چیزوں کو خس و خاشاک کر دیتی ہے تو ہی افلاتون ہے تو ہی جالی نوس ہے اب علامہ کہتے ہیں یہ پیغام تھا مولاِ روم کا علامہ کہتے ہیں دین سرابا سوختن اندر طلب انتہائش عشق و آغازش عدب فرمایا دین کیا ہے دین کسی کی طلب میں جل جانے کا نام ہے طلبِ صادق میں حبِ صادق میں ان ساری جھوٹی مادی شہوتوں اور منفی قسم کی نفسانی خواہشوں کی طلب سے آزاد ہو کر اس طلبِ حق میں جل جانے سرابا جل جانے کا نام دین ہے اور فرمایا اس دین کی انتہا عشق ہے اور ابتداء عدب ہے یہ ہے علامہ کا سبق کہ دین کی ابتداء عدب ہے انتہا عشق ہے آج مدرسہ ہو یا جنیورسٹیز ہوں جن تین قسموں کے تعلیمی داروں کا ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب نے ذکر کیا یا جدید تعلیمی درسگاہیں ہوں ایون مدرسہ ہو جہاں فقط دین کے نام پر تعلیم دی جاتی ہے وہ مدرسہ کی سارا مہوم سارے دس پورا ایٹموسفیر عدب سے بھی خالی ہے عشق سے بھی خالی ہے تو نہ عدب کے سمرات ہیں نہ عشق کے سمرات ہیں اور علامہ کہتے ہیں عشق وہ نہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہوتا ہے ہائے ہائے جو مولا عرم کہتے ہیں جو گندم کھانے سے جسم پیدا ہو عشق اس کو نہیں کہتے ہیں عشق اس کو کہتے ہیں جو اس اثر کو جلا کے اس کے ساتھ ملا دے چونکہ وہ گندم کا عشق فرماتے ہیں گندم کھانے سے جو عشق پیدا ہوتا ہے یعنی نفسانی اور طبی شہوتوں کو فروغ دینے سے جو عشق جنم لیتا ہے وہ بھی آپ کو مائل با رکس کرتا ہے اور جو عشق قربِ الٰہی کی بارگاہ میں لے جاتا ہے وہ بھی کسی کو مائل با رکس کرتا ہے روح کو مائل با رکس کرتا ہے ہیں دونوں طرف رکس مگر فرق یہ ہے علامہ کہتے ہیں چھوڑ یورپ کے لیے رکسِ بدن کے خمو پیچ چھوڑ یورپ کے لیے رکسِ بدن کے خمو پیچ روح کے رکس میں ہے ضربِ قلیم اللہ پھر فرماتے ہیں سلح اس رکس کا جو یورپ کے لیے کیا جا رہا ہے اور کون ہے بڑی آزادی اور خود مختاری کے نام لینے والوں میں جو آج رکس کنا نہیں ہے مغرب کے لیے فرمایا وہ رکس جو مغرب کے لیے کیا جاتا ہے سلح اس رکس کا ہے تشنگیِ کام و دین سلح اس رکس کا ہے درویشی و شہنشاہی اور فرمایا کہ بانگِ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بی تہی جن کا جسد مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوشِ لہد یہ آزادی اس عشقِ حق سے ملتی ہے علامہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا جس کا عشق جسور نہ رہے جس کا فقر غیور نہ رہے اس قوم کا مقدر موت اور زلت کے سوا کچھ نہیں فرمایا اور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم عشق ہو جس کا جسور فقر ہو جس کا غیور علامہ کہتے ہیں عشق کی گرنی سے ہے مارکہِ کائنات علم مقامِ صفات عشق تماشاِ ذات علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہا جواب عشق کے ہیں موجزات سلطنت و فقر و دین عشق کے ادنا غلام صاحبِ تاج و نگین عشق مکان و مکین عشق زمان و زمین عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب شرِ محبت میں ہے عشرتِ منزل حرام شورشِ طوفہ حلال میں ساتھ دوسرا ملال ہوں عشق اور جہد میں نے کہا تھا اقبال کا عشق انہیں جاند نہیں کرتا انہیں جہدِ پیہم پہ لاتا ہے انہیں صحیح مسلسل کا سبق دیتا ہے انہیں ٹکرانے کا سبق دیتا ہے انقراب لانے کا سبق دیتا ہے ماجوسی کے گرداب سے نکال کر یقین کی قوت کے ساتھ اپنے تشخص کو اپنی خودی کو اپنی خیرت کو عزتِ نفس کو بحال کرنے بچانے اور آگے بڑھانے کا سبق دیتا ہے خود اعتمادی کا سبق دیتا ہے کہتے ہیں شورشِ طوفہ حلال لذتِ ساحل حرام عشق پر گجلی حلال عشق پہ حاصل حرام علم ہے ابن القتاب عشق ہے ام القتاب علامہ نے پیغام یہ دیا علامہ نے کہا کافلہِ حجاز میں عشق پر بات کی ذوک و شوک سے ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوِ دجلو فرات عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولین ہے عشق عشق نہ ہو شرع دین بدکدہِ تصورات صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہِ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اشارہ اس عمر کی طرف ہے جس کو عقل کو بولہب کہا اس عقل سے مراد اللامہ عقلِ ظلمانی لیتے ہیں یہ عقلِ مادی ہے جو معرفت سے انکار ہے لہٰذا بات کو ختم کرتے ہوئے کنکلورڈ کر رہا ہوں دو چیزوں پر مشتمل اللامہ کا پیغام ہے جو مولاِ روم کا پورا کلام اس کے ساتھ معمور ہے عشق اور جہد مولاِ روم اور اللامہ اقبال کا عشق یقین کی بنیاد ہے وہ یقین کو جنم دیتا ہے علم ظن و تخمین کو جنم دیتا ہے علم تشکیق کو جنم دیتا ہے عشق یقین کو جنم دیتا ہے اس لئے اللامہ نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشاہِ لبے بام ابھی عقل ظن میں رہتی ہے تزمی تخمین میں رہتی ہے تشکیق میں رہتی ہے ٹھیک ہے چونکہ عقل کا کام تحقیق ہے اور وہ تشکیق کے ذریعے تحقیق کے راستے جستجو کے راستے نکالتی ہے عقل راہ تلاش کرتی ہے عشق پکڑ کے منزل پر بھروجا دیتا ہے عزت اور غیت نفس کی بحالی پر زور دیتے ہیں تذکیہِ نفس پر زور دیتے ہیں مجاہدہِ نفس پر زور دیتے ہیں اور قوموں کی بھی یہ خودی ہے اور قوموں کی بھی ایک معرفت ہے اپنی خودی کی اجتماعی خودی کی اور قوموں کی معرفت اپنی خودی کی یہ ہے کہ قوم کو اپنے قومی تشخص کی خبر ہو اس تشخص کو برقرار رکھنے کی فکر ہو قوم اپنی عزت و وقار پر رہے اور عزت و وقار کے لیے مر مٹے قوم اپنی آزادی کو کبھی کھونے نہ دے اور قوم خود مختاری کو کبھی کھونے نہ دے اے روئے اقبال جس قومی خودی کا درس آپ نے دیا تھا وہ قومی اجتماعی خودی چار آناسے پر مشتمل تھی قومی تشخص قومی عزت و وقار قومی آزادی اور قومی خود مختاری افسوس وہ آشیانہ اقبال تیری اجتماعی خودی کا اس کے چاروں آناسے راج بکھر چکے ہیں آج کے نئے پاکستان کے نقشے پر جنہوں نے آئیڈیل بدل لیے اب اس پاکستان کے سرزمین پر فخر سے کہا جائے کہ نہ آئیڈیل قائد آزم رہے نہ اقبال رہے جس قوم کے رہنوں ما آئیڈیل بدل لے اس قوم کا آشیانہ بکھرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا علامہ نے پھر اس کے بعد کہا کہ دوسری معرفت حق ہے اگر بندے کو معرفت خودی اور معرفت خدا ہو جائے تو اس میں توقع آتا ہے علامہ کا توقع خود اعتمادی سکھاتا ہے اس میں استغناء اور بے نیازی آتی ہے جو بے علامہ کی بے نیازی کاسا لیس بننے سے روکتی ہے حاجت مند فقیر اور منتہ بننے سے روکتی ہے اور اس میں اخلاص و للہیت آتی ہے آپ مغربی آقاؤں اور تاغوتوں کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے آپ ہر تاغوت کو اپنے پاؤں سے کچل دیتے ہیں آپ صرف ایک کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں جو خالے کے کائنات اور مارے کے کائنات ہیں اور جب اجتماعی خودی علامہ کے حساب سے معرفت آتی ہے اس عشق و یقین سے تو جرت و جسارت پیدا ہوتی ہے قدم قدم پہ وہ درتے نہیں ہیں گبراتے نہیں ہیں یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ قوت و جسارت اور جرت جس طرح اس طرح سلب کر لی ہو جس طرح ملک الموت کسی جسم سے روک کو کھینچ لیتا ہے یہاں تو کانگیں لڑ کھڑاتی ہیں ہم نے کسی اور کو بڑا سمجھ لیا ہے اور اصل بڑے کو بلا دیا ہے نتیجہ تن پھر علامہ کا تصور تو یہ تھا کہ اگر یہ چیز جرت آ جائے تو صرف دو چیزیں باقی بچتی ہیں تیسری کوئی شئے نہیں بچتی یہ بندگی خدا بچتی ہے اور غلامی مصطفیٰ بچتی ہے ختم کر رہا ہوں اور اس سے جو جہد جہد پیہم اور سائی مسلسل آتی ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے اس یقین اور عشق پر قائم ہو کر اغیار کی غلامی نہیں کرتی قومے اغیار کی موتاج نہیں ہوتی ہم نے آج ذہنی غلامی کو قبول کر لیا ہے ہم نے آج نتیجہ تن کرپشن سے سمجھوتا کر لیا ہے غلامی اور محکومی سے سمجھوتا کر لیا ہے سیاسی سماجی اور معاشی زبوحالی سے سمجھوتا کر لیا ہے یہ سب سمجھوتے کیوں ہو گئے ہیں ہماری حصبیدار نہیں رہی غیرت اور عزت نصبیدار نہیں رہی یہ سب سمجھوتے کیوں ہو گئے ہیں اس کا سبب صرف ایک ہے وہ یہ کہ ہم خدا کی عبادت اور پرستش کی بجائے ذاتی اغراض اور مادی مفادات کی پرستش کر رہے ہیں ارائیت اللذی یتخذہ الہو احواہ ہم نے اپنا معبود پرستش کے لائق اپنی خواہش نفس کو ذاتی غرض کو مادی منفیت کو دنیا کو منصب کو دنیا کے لالت کو معبود بنا لیا ہے جب معبود بدل جائیں تو اس کے بعد ان قوموں کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم زندہ قوموں کی طرح بائزت قوموں کی طرح انفرادی اور اجتماعی خودی کے ساتھ قوت یقین اور نور عشق کے ساتھ جیئے اور جہد مسلسل اور صحیح پہم کے ساتھ چلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ذاتی اغراض اور مادی مفادات کے بتوں کو جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ بت لات منات عزہ اور حبل سے بھی زیادہ پلید بت ہیں یہ لات اور منات سے زیادہ پلید بت ہیں اس لیے کہ وہ بت نظر آتے تھے اس کی پرستش دکھائی دیتی تھی اور جاہو منصب کی طلب مادی حرص اور لالچ اور ذاتی اغراض کی طلب یہ وہ بت ہیں وہ حرم کعبہ میں سجے تھے یہ حرم دل میں سجے ہیں وہ ہر کوئی دیکھتا تھا یہ دیکھتا کوئی نہیں چیروں پرداری بھی ہے امامے بھی ہیں جبے بھی ہیں لیڈر بھی ہیں سارے مناسب بھی ہیں جمہوریت کے نام بھی ہیں مگر جس کو دیکھو اس کی جبیں اپنی اغراض کے پرید بتوں کے سامنے جو کی ہے جب تک ہم سو میں اجازت چاہوں گا یہ کہہ کر کہ اقبال شناسی کے سلسلے میں ہمیں پاکستان کی اور اپنی قوم کی جو قدر شناسی کرنی ہے اس کے لیے سفر ہمارا یہاں سے شروع ہوگا کہ ہم اغراض اور مادی مفادات کے بتوں کی پرستش سے نجات کا توبہ کا اعلان کریں پھر اگلے سفر شروع ہوتے اللہ رب العزت ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو استقامت کے ساتھ خیر پر قائم رکھیں والسلام اللہ اوہ علیکہ یا سلالہ سلالہ اوہ علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ اوہ علیکہ یا سلالہ سلالہ